تلسیمیا خون کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں مستقل بنیادوں پر بچوں کا خون تبدیل کرنا پڑتا ہے یہ والدین کے لیے تو انتہائی تکلیف دے عمل ہے ہی لیکن ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیلتھ ورکرز بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے یہی وجہ ہے کہ اس مرز کی آگاہی پیدا کرنے میں ایسے ہی لوگ پیش پیش ہوتے ہیں امیر سنہ فاؤنڈیشن اس مہم میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے تلسیمیا کا عالمی دن ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے اسی سلسلے میں امیر سنہ فاؤنڈیشن کی جانب سے پریس کانفرنس اور چراغہ کا احتمام کیا گیا کراچی پریس کلب میں منقض ہونے والی اس پریس کانفرنس میں سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب نیشنل انسٹیٹوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے سربراہ ڈاکٹر طاہر سلطان شمسی سابق کرکٹرز یونس خان، حارس خان، پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے ڈاکٹر کیسر سجاد امیر سنہ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری اور معروف ماہر امراز خون ڈاکٹر ساکے بھسین انساری معروف اینکر پرسن یہیہ حسینی، امیر سنہ فاؤنڈیشن کے فائننس سیکرٹری تحسین اختر امیر سنہ فاؤنڈیشن کے قیام کی وجہ بننے والے معصوم بچوں امیر اور سنہ کی دادی اور دیگر نے شرکت کی مقررین نے مطالبہ کیا کہ انصداد تھلسیمیا بل پر عمل درامت کرایا جائے نکانامہ اور شناختی کارڈ میں تھلسیمیا سٹیٹس درج کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں تھلسیمیا کی بڑھتی ہوئی شرح قابل تشویش ہے ملک بھر میں تھلسیمیا کے بچوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ریجسٹری قائم کی جائے گورنمنٹ کو اور خود ان کے اپنے گھر والوں کو خاندان والوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس قانون پر عمل ہو شادی سے پہلے میاں بیوی کا ٹیسٹ ہونا گوئی برائی نہیں ہے ہر نکانامے پہ ہر شناختی کارڈ پہ ہر ایڈمیشن کے وقت یہ کولم ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرایا ہوا ہے شادی میں نکانامے میں تھلسیمیا کے اسٹیٹس لکھنے کا قانون آ چکا ہے اس پہ فوری عمل درامت کرے جائے اور نادرہ سے ہماری اپیل ہے کہ شناختی کارڈ میں تھلسیمیا کا ٹیسٹ آ لیں شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے اور اس کو جو ہے ایملیمنٹ کرایا جائے تاکہ جو ہونے والی اولاد ہے وہ افیکٹیو نہ ہو کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اولاد کا صدمہ ماباب کے لیے اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا تو یہ پلیز اور پلیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ تھلسیمیا ہے کیا اور اس کی پروینشن جو ہے کیسے ہو سکتی ہے اور قانون میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون بنا ہوئے دوازہ تیرہ کا اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے اور وہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک سے تھلسیمیا کا خاتمہ ہو سکے گا پریس کانفرنس کے بعد تھلسیمیا کے بچے ان کے والدین ڈاکٹرز اور سیول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے تمام مقررین کے ہمراہ پریس کلپ پر چراغ روشن کر کے ملک سے تھلسیمیا کے خاتمے کا عظم کیا چراغ روشن کرنے کا مقصد تھلسیمیا کے حوالے سے آگاہی فرام کرنا تھا تھلسیمیا ایک موروسی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اس بیماری میں خون بننے کا عمل رک جاتا ہے جس کے نتیجے میں مریض کو ہر ماہ خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے اس مرض کو بڑھنے سے روکنے کیلئے ضروری ہے کہ شادی سے قبل تھلسیمیا کا ٹیسٹ کرایا جائے امیر سنا فاؤنڈیشن گزشتہ پندرہ سال سے تھلسیمیا کے مرض سے آگاہی اور اس کے خاتمے کی کوششن کر رہی ہے کیمرامین ایسن جتوئی کے ساتھ اختر شاہین رند کنزیومر نیوز کراچی